الحمد للہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الجمال اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله العزیم عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عن قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم إن اللہ لا ينظر إلى سوركم وإلى أموالكم ولكن اللہ ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن اللہ وملائکته يصلون على النبیش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نروے سارے آنے محبت دنال پڑھنے صلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے تے سونگ اے وچ مدینے تے قدر یوسف دا مالم ہویا بایاں مصر گیا نوم قدر نبیدہ مالم ہو سی تے قبرا وچ پیانوں کیوں میں مریا تے پہن پرا سارے میری میت تے نیروہان لگے میرے نال محب تا کرن والے مٹی نال ہتھان دے پان لگے میں روکے آپ اج چھد کلیاں کتے جان لگے آئی آواز ترازی پریشان نہ ہو کملی والے تشریف لیان لگے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سنا تاجدارِ انبیاء سرورِ کون و مقام حامیِ بے قسان احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دربارِ مقدسہ اور موظمہ دیندر گلہائِ عقیدت اور درود و سلام دے تائف پیش کرنے تو بات میرے نہائی تھی واجب الاحترام دوستو اور بزرگو دعا ہے اللہ رب العالمین اسا سارے اندھی حاضری اپنی بارگاہِ لم یزل دندر قبول اور موظم فرمائے جتنے ساتھی کھڑے نہیں سارے بیٹھ جاؤ ٹائم بڑا مختصر ہے بیٹا بیٹھ جاؤ رہن دے پیسے بیٹھ ٹائم مختصر ہے میری کوشش یہ کہ چلو پانی منٹ کاری صاحب تشریف لے آئے نہیں تلاوت بھی فرمان اسی قرآن پاک دے تلاوت بھی سنئے کہ بڑی مربانی ہوئے گی تسی کھڑے نہیں ہونا گفتگو جڑی میں دس منٹ کرنی ہے توجن اور سننی دس منٹ مراد دس منٹ ہی نہیں مطلب مختصر انجلی گفتگو کرنی ہے میں بڑا شکر گزاراں اپنے برادرِ محترم علامہ حسان صاحب تھا اور چاچو محمد اقبال صاحب نے بڑی عزت دنال میں انہوں دعوت دیتی اور میں انہوں دے حکمت عمل کر دے میں حاضر ہوں وقت مختصر ہے جو دو وقت مختصر ہو گئے وہ دو بیان پتہ نہیں لگتا بھی کرنا کی لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنگا کہ جنہیں گلہ میں کرنی ہے نہیں اے میرے دل دنیاں گلہیں تے تسی توجنوں سننا ہے جنہیں بھائی ساؤں چلا رہے ہیں میں ایک قرآن مجید دی آیت پڑھئی ایک حدیث پاک پڑھئی قرآن پاک دی آیت سورہ کلم دی اور حدیث پاک جامع ترمزی شریف دی جامع ترمزی شریف دے بارے محدثین فرمادے نے اے کتاب اے نشان والی ہے جے دے کارے اے کتاب ہوئے اے ویں سمجھے اے گھر اللہ دے سونے نبی تشریف لے آئے ہیں اتنی موتبر کتاب ہے تو قرآن دی ازمت ہے تے سارے انہوں بتا ہے توجہ قرآن پاک دی اس آیت دی تھوڑی جی تفصیل اس تو بعد میں گفتگو حدیث پاک تے کرنی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے سونے معبودیاں شانہ قرآن دے اندر بیان فرمائی ہیں اور کافرانوں قرآن پاک تے سب تو بڑا اعتراض کے رہے توجہ ہے میرے تسارے انہوں کو قرآن پاک تے سب تو بڑا اعتراض جڑا کافران کیتا سانو اے مفہوم قرآن دی تفاصیل وچوں حدیث وچوں مل رہے کہ جو دوں اللہ دے نبی دنیا تے تشریف نہیں سلے آئے تے عیسائی سنے نبی دا نا لے کے اللہ قل دعوان کر دے اندر سنے کیوں کہ حضرت عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دست تازیل کہ جڑا میرے تو بعد نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا تے عیسائی اس وقت تے سچے سن جڑے حضرت عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے من دے سنے اور کافر یہودی بھی اے سمجھ دے سن کہ ایک آخری نبی آئے گا لیکن او دا نو اے سی کے ساتھی لڑی بھی چوائے گا لیکن جدو آمینہ دے سونے لال تے رے تے میرے سونے لجپال آکاری صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے تے اے منکر ہو گئے تے ایس قرآن مجید جرا اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب دے قلبِ عطر تے نازل کیتا سب تو وڈہ اعتراض کافرانو دنیا دے کسے مفتی کاری محدث عالم کو لے فتوہ پچھیں جا کے کہ کافرانو قرآن تے سب تو وڈہ اعتراض کیے او تے نو دسے گا جیڑا کافران واسطے سب تو وڈہ اعتراض ہے نبی پاک دے سونے غلامہ واسطے سب تو وڈہ اعزاز ہے او کرا اعتراض ہے اوہاں دنے قرآن کتھا کیوں نازل نہیں ہویا قرآن ہے ایک دم کتھا کیوں نازل نہیں ہویا ترات کتھی نازل ہوئی زبور کتھی نازل ہوئی تمام صحیح سے کتھے آئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے یہاں ہونے اے طریقہ بدل جائے گا جیویں جیویں تیرے سونے وجود اچھ ادامہ آدھیاں جان گیاں میں اوہاں نو قرآن بنا دا جاواں اللہ رب العالمین نے اے سواست قرآن مجید اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ وَزِیم اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اسیطان و خلقِ عظیم اتا فرمائے جنابِ والا بے اخلاق ہونا چنگا اخلاق نہ ہونا اے ایک اے بے ہر نبی بڑے اخلاق والے ہر نبی نو اللہ رب العالمین نے حسن اخلاق عطا کی تے لیکن ساری کائناتیں اندر جتے ہوئی نبی تشریف لے آئے نے کوئی نبی بھی خلقِ عظیم تے فائز نہیں ہویا سارے نبیاں وچوں سارے رسولہ وچوں اللہ رب العالمین نے تیرے تھے میرے نبی نو خلقِ عظیم عطا فرمایا خلقِ عظیمے اللہ دے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتوں بھی کسے غلام نل مل دینے مسکر آکے مل دینے وڈیاں دا عدب کرنا چھوٹیاں دے نال پیار کرنا غریبہ دا خیال رکھنا کسے دی عزت او دے او دے دی وجہ تو نہ کرنا او دی دولت دی وجہ تو نہ کرنا بلکہ اللہ دی فرما برداری دی وجہ تو کرنا اللہ رب العالمین دے سونے معبودہ فرمان سنو اللہ رب العالمین دے سونے حبیب فرما دینے ان اللہ لا ينظروا الى سورکم وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ فرمایا اے میرے غلاموں میں تو نوزن کی دین دا طریقہ سکھا رہا فرمایا اللہ رب العالمین توڑے زہری عمال والے نیویکھ دا توڑے سورکا والے نیویکھ دا توڑے عوضے والے نیویکھ دا توڑے برادری والے نیویکھ دا توڑے مال والے نیویکھ دا گلت وجہوں دے نال سونے آجے ساڑی تے ساری زندگی اے نال رائیاں کے اندر ہی گزر جان دیئے میری برادری بری شان والی میرا کاروبار بڑی آلی شان ہے جناب والا میرے قلت دولت بڑیئے اے رب العالمین دے سونے حبیب جدو اللہ رب العالمین دولت بھی نہیں ویکھ دا مال بھی نہیں ویکھ دا پھر اللہ کی ویکھ دیں اللہ دے سونے حبیب فرما دینے ولیکن اللہ ینظروا الہ قلوبکم اللہ رب العالمین دے تاڑے دلا والے وے خدا سمجھانا چاہ رہے ہیں آج میں رو رہے ہیں کہ برما دے اندر اے ہو رہے ہیں فلسطین دے اندر اے ہو رہے ہیں کشمیر دے اندر اے ہو رہے ہیں ہندوستان دے اندر اے ہو رہے ہیں لیکن مسلمان ایک اپنے کردار نتے دیکھے کہ مسلمان دا اپنا کردار کی توجہ اللہ دے سونے محبوب فرما دینے اللہ تعالیٰ توڑی ازاتہ مالے نہیں ویکھدا وقت چونکہ مختصر ہے ایسے مختصر وقت تک پیغام دینے ہیں میں تعلقل پچھنا کوئی بندہ کھڑا کہ میں نے دستے کس نے آج تک کسے گجدی پچھ لکھی ہوئے ویکھے ہوئے جلائے برادر کس نے ویکھیا ہے کیوں نہیں ویکھیا گجر برادر ویکھے ہوئے گا پتی برادر ویکھے ہوئے گا بات برادر ویکھے ہوئے گا کیوں نہیں جلائے برادر موچی برادر کمیار برادر کیوں نہیں وجہ اے وے کہ تیری تے میری ذات وچ انہا قومہ دی برادری دی اکر پیدا ہوگئی پیسے دی دولت دی اکر پیدا ہوگئی ہووے ماری قوم والا اور ماری قوم کوئی بھی نہیں ہوں دی قرآن دا فیصل ہے انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ رب العالمین دی بارگچ عزت والا اوے جرہ نیک تے فرما بردار بس گالی یہ نہیں توجہ آج دنیا تے جنہا نام داتا علی حجویری اکرنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایک مندہ کھڑاؤ کے درستے انہوں دی قوم کی کوئی ایک مندہ درستے موچی سن جلائے سن پتی سن گجر سن آج داتا گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی عزت شان مرتبہ انہیں سال گجرن تبات اس واسطے کے ابتی سن اس واسطے کے گجر سن اس واسطے کے ابتی سن کھوکتر سن قدو اینہ زاتہ میں جو نکلو گے قدو اپنے دلان دے اندر حقیقی آکاری صلات اسلام دی غلامی در جذبہ پیدا کرو گے توجہ نہ سنو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی دربار تے روزانہ کتنے بندے جاندیں توسی تے میں شمار بھی نہیں کر سکتے بابا فریدو جن گنجے شکر تے کتنے لوگ حاضری دین دیں توسی تے میں شمار بھی نہیں کر سکتے انہوں نے دا کاروبار کیسی کوئی بندہ دا سکتے اوہ کیدہ کام کر دے سا کوئی ایک بندہ جو ہر جمراتی جاندہ ہوئے میں نے دسے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کیدہ کام کر دے سا بابا فریدو جن گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کیدہ کام کر دے ہوں دے سا احسانوں کسے نہیں پتا اور بڑے لوگ اوہ نے جنہوں داتا صاحب دا اصلی نہ آئے نہیں ہوں دا اوہ بس داتا صاحب داتا صاحب نہیں کر دے وجہ پتہ کیے میں دسنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے کیدہ کام کی تا اور حضرت بابا فریدو جن گنجے شکر رحمت اللہ تعالی ساری اس لگی کڑا کام کر دے رہے آپ فرمان دینے اٹھ فریدہ تے میلاوے کن جا مل جاوے کوئی بخشیا ہو یا تے توں بھی بخشیا جا آپ فرمان دینے فریدہ میں نمجھ کر نکی نکی کر کے کوت رب دے پرے خزانے جو چاہویں سو لتے اے کام سی حضرت بابا فریدو جن جے شکر رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی انہ نے اپنی میں مکائی سی آج تیری تیری میں نہیں مک دی آکڑ نہیں مک دی میں ایسے لوگ بیکھے نے جنہ دے گھر دے دروازے تے ملاد دیا جنڈیاں تے لگیاں ہوں دی لیکن سکے پرانم اوز کاروی جدا کا لون دی اجازت نہیں ہوں دی علماء مجود نے میں نے نام تو واقف نہیں ہوں میں حدیث پاک تو اگل ثابت کرنا ایک مرتبہ اللہ دے سنے مابوب نے اپنے تمام صحابہ جلال چاہا کے فرمایا اور صحابہ دیے شاہ نے توں تے میں ساری زنگی ایک بھی گناہ نہ کریے اور ولی غوث اوز کتب عبدال اوز خاک دے برابر نہیں ہو سکتے جتے میرے آقری صلاة اسلام دے صحابہ تے صحابہ انہ دی سواری نے بھی قدم رکھے ہیں توجہ اترغیب اترغیب کتاب دا نام موت پر کتاب محدثین دے اندر علامہ حافظ زکیہ دن منجری دی کتاب توجہ وہ فرما دے اللہ دے سنے مابوب نے اعلان فرمایا جن دے اسلام نے فرمایا جدے تے عوضہ رشتے دار نراز ہے وہ میرا کچھ نہیں لگ دا اٹھ جائے صحابہ دے جسم تے کپ کپ ہی تاری ہو گئی لرزہ تاری ہو گیا کیونکہ صحابہ جان دے سن کہ با خدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کی تی یا رسول اللہ جو تسی ساڑے تو نراز ہو جا گوئے ساڑا بنے گا کی عرض کی تی یا رسول اللہ میری سکی بھوئی میرے تے نراز اے جو تسی پیسے دے رہے ہو جو تے نارے مار رہے ہو اے محفل تے آئے ہو نا تے محفل تے جا کے اپنے گردنے وچو آکر دا سریعہ کار دکے کسے وجہ نہ کلو جا کے مافی مانگلو یا رسول اللہ کھلے پیسے کھروا کے آئے محفل کروائی محفل تے بات جا کے کچھے بہکے پھر اے گلان کی دیا بھی کیے ہو جا بیان ہوئے اے تے گالدی نہ رہ گئی بھی اے تے عمل نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بیان چنگا ہوئے یا مارا ہوئے جدو سنے محبوب دی حدیث آگئی بیان کنوالا جے ہو جا بھی ہوئے اے تے والے نویک سنے محبوب دی حدیث والے بھی اور کلیاں بے کے اے اپنے پتنا نوٹ جا کے درست دینے سوچنے جا کے اے حدیث پاک صحیح حدیث ہے سرکار نے فرمایا اوٹ جان ایک سابق کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے اجازت میں اوس اپنی بھوئی نو منایا وہاں جڑی ملت نراز ہے اللہ درسوں نے حبیب نے فرمایا جا منایا حضور تشریف فرما نے او جلدی او صحابی رسول رو پہ اونا کیا جے سونے محبوب دی غلامی اختیار کرنی ہے تے پھر دلوے چوتے آکڑکڑنی ہی پہوے گی نا کہنے نے میں بھوئی تاں جو رازی کا نواز دی آیا جی تو بھوئی نے نا سونے محبوب دا سنیا اونا بھی متھا چمیا تے اونا کیا جا ان سونے محبوب دی بارگچ میرا سلام کہہ دیا اور توسی تے میں پتہ کی سمجھنے توسی تے میں کہنے ہوں جی اسی کسی تے بھوئی تے جا کہ مافی مانگانگے نا کہ سادہ ناک نہیں روے گا میں نو دس یار کدی کلیاں بہت کہ سوچتے سہی جیڑا سکا پر آ ماں باپ جو چور جان تو بات اپنی پہندے دروازے تنی جاندہ او ناک لائے کے بیٹھا ہوئے اور جیڑا اپنا وڈے پر آج جنے بڑے حدیث سے چاندہ ہے وڈہ پر آج اور چھوٹا ہو کہ وڈے پر آج یہ غلطیاں نوکاں کے بیان کر کے او دروازے تنی جاندہ کہ میرا ناک نہیں روے گا وڈے پر آج باپ سما تو دور ہو کہ تُو کی کہنے میں ناک لائے کے بیٹھوں گا واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکے طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وصافِ حجازی مسلمان رہی نہیں کیریاں محفلان تے کیریاں تکریران تے کیرے بیان وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ساری زنگی تو اپنے پرادے بوئے تے نہ جا سکیں اپنی پہندے دروازے تے نہ جا سکیں تے تُو کہنا ہے غلامِ رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے حضور نے دار تے جو جاوان میں تے سرکال پچھن گئے نہیں میں تے کائفران کیا اس نے سلوک کی تا تے تُو سکی مانا نہ کر دا گیا تُو سکے پرانا نہ کر سکے تے ساری زندگی رہے کہ کی غلامی سکھی ہے توجہ سارے اندھی ایو جی گلتیں سبحان اللہ اکھی نکل دی اندھی ان توجہ میں اپنی گال مکمل کرا جلے لوگ کہن دے نا سبرا ناک نہیں رہندا خدا دی عزتی قسمیں تیرا ناک رہندا ہی او دو میں جی تو تُو چھک کے کسے ودے دبوئے تے ماں فیمواہت تے چلا جائے میں گل کیتی ہے حضور میں دلیل دے رہا ہوں اے سفید وال والے میرے اتھلے بیٹھیں کیوں میں تھے آگے بیٹھیں کیوں میں تھے آگے بیٹھیں کیوں میں تھے عزت ملیے سفید والے والے تُو اگے میں ترنا بے عدبی ہے اچھا ہو کے بینا کیوں میں تھے بیٹھیں اے صرف اے دین نے میں نے اتھے بیٹھا ہے جنہیں میں گلن کر رہا ہوں سنو میرے آکاری صلاة و سلام دی بارگاہ دی اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضر نے اس گلنو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب اے یاہو العلوم دی اندر لکھی ہے توجہ کرنا توجہ دنال سماد کرنا چھوٹی جی رنجش ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان انہوں لڑائی نہیں کیا جا سکتا انہوں چگڑا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہوتے جنتی نوجوان نہ دے سردار نے او نہ دے کر تو سنو دین ملے آئے میری گلجرہ توجہ دے نال سنی تھوڑی جی نرازگی ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آکاری صلاة و سلام دی بارگاہ دی اندر نے اللہ دے سنے نبی نے دونوں ہتھانوں بلاند فرمایا فرمایا اے میرے غلاموں سن لو جندے تے دو مسلمان نراز ہو جان انہا وچھ آپس وچھ چگڑا ہو جائے کسے گلت نرازگی ہو جائے فرمایا جڑا منان وچھ پیل کرے گا وہ جنت وچھ بھی پیلے جائے گا کیونکہ میں کہنے ہوتا نکھ نہیں رہند اللہ دے سنے حبیف فرماید نے جنت و دیواز تیدہ انتظار کر دی حضرت ایمام حسین نے سنیا اے چھوٹے نے حضرت ایمام حسن رضی اللہ تعالی انہو بڑے نے میرے آکاری صلاة و سلام دے نوازے حضرت ایمام علی مقام دے حضرت ایمام حسن رضی اللہ تعالی انہو بڑے نے حضرت ایمام حسن رضی اللہ تعالی انہو بڑے کے ایک ورکے تے اپنے وڈے ویر دے نا خات لکھے یا تے خات وچھ لکھ دے نے بھائی جان میں نانا جیدہ فرمان سنیے جے دو مسلمان نرازون جڑا منان ویچ پیل کرے گا وہ جنت ویچ بھی پیلے جائے گا کہیں دینے میں من لینم غلطی میری ہوئے گی وعدہ میرا ہوئے گا لیکن تسی میرے ویرو فرمایا تسی وڈے ہو منان واسطے میں بھی پہلے آسکنا ماں لیکن ہاتھ جوڑ کے کہنا ماں پہلے میرے کھلو آ جاؤ تسی آؤ گے میں راضی ہو جاؤں گا اٹبتہ تقاضہ اے وے قیامت والے دل پہلے وڈہ پر آج نتج جائے پیچھے چھوٹا بھی چلا جائے تے ایتھ میاں سفر ماندے نے چنگی مندی اے سجنہ کولوں سہواری ہو جاندی یار یارانہ گلا نہیں کر دے تے اصل پری تے جنا دی میں نو کسے کافر تے گلا با دیچ ہوئے گا میں نو کسے غیر مسلم تے گلا با دیچ ہوئے گا تُو نبی دا غلام ہو کے جے نبی دی حدیدی قدر نہ کریں جے تُو نبی دا غلام ہو کے داری نہ رکھ سکیں جے تُو نبی دا غلام ہو کے نماز پر کے اللہ دے نبی دی اکھانو تھندک نہ پھچا سکیں جے تُو نبی دا غلام ہو کے نبی دے طریقیاں تو دور ہو جائیں جنابے والا او تے کافر نے او نا نو تے پتہ ہی نہیں نبی دی شان کیے تو نبی دے ایمان لے آ کے نبی دا قرآن پڑھ کے قرآن نو حق تے سچ من کے بھی نبی پاک دے نار جے وفا نہیں کی تھی پھر زیادہ گلا تے تیرے نالے پھر تے نو سوچنا چاہی رہے او کافرانے تے نبی دے سامنے پیش ہی نہیں ہونا او تے کافرانے اے سعادت تے نو ملے گی اے مقام تے نو ملے گا جدو تُو نبی پاک دے سامنے حاضر ہوئیں گا فرشتے پچھنگے ماتکولو فی حق حاضر رجل اے ہستی کیڑی ہستی ہے پھر دستر کل جواب کی ہوئے گا ہاں جے تُو نبی دا فرما بردار بن جاویں اپنے دلوچوں آ کر کر دے میں حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار عید والے دن رو رہنے مرید نے آ کے پچھے آ تاڑے رون دی وجہ کیے فرمایا عید تے او نا دی ان دی جنہ نو یار مل جائے میں کیوں خوش ہوں عید تے او نا دی جنہ نو یار ملے اکو مرید بھی سی نا خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سرکار دا انہی گوڑے پکڑے انہا کہا آج میں تاڑے کل پوچھ کے جانے ہیں کہ پھر او یار ملدہ کل پوچھ کے جانے ہیں تسی رو رہے ہو عید والے دن رو رہے ہو تے حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار دی بار گیا جا کہندہ ہے عید کدھا آ فرما دینے یار ملے جدہ مرید کہندہ ہے یار ملے کدھا آ فرما دینے میں مرے جدہ اے تے کسے سکے پتر نو جا کے کہو نا اے جا یار تیرا باہ پہ کی ہو یا جب انہی رہا ہو گیا ہے وہاں دا یار تنو پتہ ہی نہیں اے سو گلے پیوہ دے کر کے سنا دیں سکا پتر سو گلے اے نیا کیتا ہے میں کہا تُو سکا پتر ہو کے پیوہ دا عدب نہ کر سکیا تے کسی ہول کر دکی کروائیں گے تے تاں تے باپ چک ہو جاندے اے اے جنہیان سی میں لوگ کی پوچھ دوں جی کتن 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 لکھے ہوئے ہیں کتن کتن لکھے ہوئے ہیں اے ختم کتن یار ملنگر واسطے نہیں سی لنگر تے صرف اے مہمان نوازی سی کہ لوگ درو آ جاندے سن اے داتا سا ہاں کہنے جی ہار یار ملنگر میں منا دا اور نہ حضور غوث سے پاک یار ملنگر کر دے ہوں دے سن اس یار ملنگر تو مراد اے وے کہ ہارمینے نبی پاک دی محفل ہوں دی سی تو حضور دی حدیث نہ سنا دے ہوں دے سن تربیت کر دے ہوں دے سن جدا ایک واری حضور غوث سے پاک دی محفل آ جاندہ سی مان باپ دا عدو کن والا بان جاندہ اور جے پرانج راز ہوں دا سی تے جا کے انہوں منان والا بان جاندہ سی اور دیا کرموک جاندی سی توجہ آخری گر میرے بیان دی ہن تو تے میں فیصلہ کرنا ہے کیونکہ رواج یہ بان گئے توجہ حدیث سبل الحداور نے شادی پالا جلدانی عربی دی کتاب اس وقیل پر موجود پہی او دیوچے روایت موجود ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجیا جنہی توجہ میری گالت ہے اچھی کو سبحان اللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجیا او وفد جدو واپس آیا تھے رستے دے اندر انہوں ایک کافر میں لیا کہ صحابہ اکرام زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پکڑیا رسیانہ بنیا تے مدینہ سرکار بھی بار گید لیا میرے آقا علیہ السلام گھروں تشریف لے آئے صحابہ حت بن کے انتظار کرن سنے مابوب دیان دا اور میرے آقا علیہ السلام جدو تشریف لے آئے تے میرے آقا دی نظر اوس کافر تے پئی حضور ٹھیر گئے اپنے صحابہ نے فرمایا ہوئے تُس ہی جان دے جو کنیوں پھڑ کے لیا ہے عرض کی تے یا رسول اللہ جدو تے تعدے غلام بنے آنا او دو جان پہچان چھر دیتی ہے بس اے ہی بتا ہے تعدہ دشمن ہے اسی اے دی نبی رادری میں کی نائی دولت نائی دہ اوڈا نائی دہ شہر سانو اے نا فتا سی کے نبی دہ دشمن ہے اور دشمن ہی کدہ وڈہ ہے اے نے ایک سنے مابوب دے او صحابی نے قتل کیتا جس صحابی نے سوچ کے اللہ دے نبی روز روندے نے حضرت عمر فاروق نے جدو عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا اے او ظالم ہے جن نے میرے ایک صحابی رسول اللہ قتل کیتا ہے تلوار نکل آئی یہ مزاج فاروقی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑا توانور ہوا وے جیڑا توانور ہوا وے او دے زندہ نہیں لانا چاہیدہ ہون میرے سنے مابوب دا فرمان سن اے سامنے سکا پرہا نہیں اے سامنے پین نہیں سامنے باپ نہیں سامنے چاچا نہیں سامنے تایا نہیں سامنے مسایا نہیں ایک کافرے کلمہوی نہیں پڑیا ہےوی دشمن ہےوی ایک مسلمان دا قاتل تے عزروے شرع حضرت عمر فاروق دا مشورہ بلکل ٹھیک سی او دا سر لا دیتا جاندہ تے کافران دی کمر ٹوٹی جاندی اللہ دے نبی نے فرمایا ماما دا بڑا وڈا سردار ہے اے ڈا وڈا سردار ہے مکہ جنہیں دانیں جاندے ہیں اے دی اجازت دے نال جاندے ہیں جو اے اجازت نہ دے ہوئے تو مکہ ایک دانہ ہی نہ جاندے ہیں گالتی تو سمجھ آگی تو سنو حضرت عمر فاروق فرمائے یا رسول اللہ فرط حکم ہوئے دی گردن لا دیتی جائے اللہ دے سنے نبی نے فرمایا نہیں نہیں انہیں جے سانوں ویکھیا ہی کوئی نہیں انہیں جے سانوں ویکھیا ہی کوئی نہیں حکم ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں مسجد نبی دے پلر دے نال بان دے ہو ترسیاں تھوڑی ہیں جہاں ٹلیاں رکھیا انہیں ایک رات گزرینا سرکار نے فرمایا تنہ دن آباد ادھا فیصلہ ہوئے گا اے کاکا بے جاؤ خدا دا واسطہ جب ہے تنہ دن آباد ادھا فیصلہ ہوئے گا ہر صحابی نے انتظار سی کہ تن دن آباد کی فیصلہ ہوئے گا تحجد دی نماز پر نوازتے تشریف لے آ رہے ہیں اللہ کرے میں گل سمجھانے جو کامیاب ہو جائیں حضور تشریف لے آ رہے ہیں اوہ مسجد نبی دے ستون آنٹ بننے میں کھڑا ہے تی میرے سنے محبوب نماز تحجد باد جو پڑی پہلے انہوں پچھیا داستے رکھی آ لے لوگ کی پویدیں جی عیسائی ہوئے غیر مسلم ہوئے انہوں سلام کر سکنے ہیں میں کیا سلام لینا جے جائز ہوندہ تھے اللہ دے نبی پہلے سلام لیں دے حضور سلام نہیں لے یا ثابت ہو یا قافر انہوں سلام بلانا جائز ہے نہیں ہاں لیکن اوہ دے نال طریقہ ایسا اپنائے کہ اوہ دا دل مائل ہو جائے اسلام دی طرح حضور فرمان دن دست رکھی آ لے اے وقت کیڑا ہے ادی راتی رب دی رحمت تکرے بلاند آوازاں بخشش منگن والیا کارن کھلنا ادر آوازا اوہ در رب دی رحمت بلالی آجا میرے محبوب دے دارتے تے ادر حضور خود فرمان دن دست رکھی آ لے گویا کہ حضور دی رحمت بھی پکار رہی ہے آجا آج مان جا آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اے ٹھیک نہ تیری برادری نہ میرے غلام تُو ہی کللہ میں ہی کللہ دست جو منوانہ ہی منال ہے حضور فرمان دن دست رکھی آ لے انہیں تین گلن کی تھی کہندہ جی حال اوہ یہ جہاں کہہ دیاں تھا اندہیں جے میں نے چھڑ دیو گے تے سان ساری سنگی یاد رکھاں گا جے میں نے مارو گے تے میری برادری چھوٹی نہیں تاڑے کلو بدلہ ضرور لے گا اے ٹھیک نہ گلن ہی حضور مسکرائے 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 اے ہی کافر قدی وید ہے اللہ دے سنے معبوب قیام اچھو رو کے اللہ دے عبادت کر لے قدی حضور رکو اچھو رون دن قدی حضور سجد اچھو رون دن اور جدو میرے آکڑی صلات و اسلام نماز مکمل کر دینے اکھا تے آنسو جاری ہوں دینے تے رو کے کہن دینے مولا میری امت بڑی گناہ گاہ رہے مولا میری امت گناہ ونہ 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 ویکھی میں محمد یا دعاوہ ونہ ویکھی جدو حضور رو رو کے غلام آواستے دعاوہ کر دینے اوہ کافر بھی بیخ دے تے کہندہ کھیٹا لجپال نبی ہے کھینیاں شانہ والا نبی ہے جدے غلام ستے نے انہ واسطے رو رو کے دعاوہ پیا کر دے جدے غلام دنیا تے آئے نہیں انہ غلامہ لیوی رو رو کے دعاوہ پیا کر دینے جنابے والا نماز فجر دہ تہہ موندیں صحابہ اکرام آ جان دینے اے تھے میرا اوہ ہی درہ سپنے پر آوان ہوئے جدہ تم مسیدے آ جانے اے تھے امام الان کردہ بات یک گیا جاؤ گجردو چی صفہ بنا لو کھوکھر تیچی صفہ بنا لو سارے موچی وضو خانے میں چی ہو جاؤ نا 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 اے تھے نبی دی توحیتہ اللہ دی توحیتہ دا اللہ دیでしょう اللہ دی باہر گیا جا ایک ہی ہو جانے اللہ دی باہر گیچے ایک ہی ہو جانے باہر جا کے کیوں تنوں برادنیاں یاد آجان دیاں باہر جا کے کیوں تنوں آکناں یاد آجان دیاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز بندہ و صاحب و مہتاج و خنی ایک ہوئے اقا تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اے تھے جناب والا سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی نو حل رہتے سیدنا صدیق اکبر دی اللہ تعالی نو حل رہتے بلال حبشی نو جگہ دیندے نی حل رہتے سلمان فارسی نو جگہ دیندے نی اے جنا پیارے اے جنا محبتے او کافر ویخد ہے او یہودی ویخد ہے جناب والا حیران ہو جاندے کہتے ہیں میں تا عجیب مولوے کھے اسی تے جناب والا کسے مالے نو کول نہیں بہن دیندے کسے گریب نو کول نہیں بہن دیندے اسی تے اپنی توہین سمجھنے ہیں اے تھے تے سارے ہی ایک نے ایک دن گزر گیا دوچہ گزریا اللہ دے نبی نے اومے آ کے حال پوچھیا تیچہ دن آیا اللہ دے نبی نے اومے آ کے حال پوچھیا جناب والا اے میں ہی انہوں تنے جواب دیتے ہیں تیسرے دن سارے صحابہ انتظار کر دینے اللہ دے نبی کی فیصلہ فرمان گے میرے یا کری صلاتوں اسلام دے غلاموں توجہ دینا سننا میرے یا کری صلاتوں اسلام نے اسلام پھیرے آ سا پاہران نے یا رسول اللہ کی فیصلہ ہوئے گا اللہ دے نبی اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے فرمایا اے میرے غلاموں اے دیا رسیاں کھول دے ہو کوئی اے دا را نہ روکے اے نو جان دی اجازتیں جناب والا رسیاں کھول گئی ہو ہن جناب والا اللہ دے نبی نے حال نہیں پچھیا میرے یا کر نے فرمایا تو جا سکنے ہن جناب والا قدم تے اپنے کار والے جا رہے نے قدم تے اپنی اولاد والے جا رہے نے قدم تے اپنی چودرہت والے جا رہے نے لیکن دل حضور دے بھار گئی چھ رہے گئے دل حضور دے اخلاق تے قربان ہو گئے دل میرے یا کر دیا اداوہ تے قربان ہو گئے جناب والا اگے جا رہے نے روح ترپ دی جا رہے ہیں اپنے آپ نہ لگنا کر کے کہن دے نہیں اوہ تے نو چودرہتاں تے مل جان گیاں تے نو تیری اولاد تے مل جائے گی تے نو تیرا قبیلہ تے مل جائے گا تے نو مال تے مل جائے گا لیکن اے ڈالج پال نبی نہیں ملے گا اے ڈاغم خار نبی نہیں ملے گا جناب والا تردیاں تردیاں اے روح نے فیصلہ کی تا اللہ نے ہدایت لکھ دی تی اے در اللہ دے نبی دعا کرنے مولا میرا غلام واپس آ جائے صحابہ آمین کہہ رہے نے میرے یا کری صلاة و اسلام دے اے غلام اینا دا نام سمامہ بن آسالے ایک ندی آ گئی او تھے جناب والا وضو کی تے تے اے میں کہندیاں کہندیاں میرا گمانے آ رہے نے اچھیاں لمیاں لالک جوراں پتر جنا دے صحابے اجڑی بستی نظری آوے تے ویڑا وڈ وڈ کھاوے غلام فریدہ او تھے کی وسنا اوہ جیتھے یار اوہ جیتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ نا میں نو اولاد دی لورے نا میں نو چودراتان دی لورے نا میں نو برادری دی لورے ہن لورے تے دامن مصطفیٰ دی ہن لورے تے رامت مصطفیٰ دی چل دے چل دے آ رہنے اللہ دے نبی اوہ تھی دعا کر رہنے میرے آقا دعا واسطی ہاتھ اٹھا کے کہن دینے سمامہ یا آ جائے جنابے والا سمامہ پہنچائے نہیں اللہ دے نبی اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے فرمایا صحابہ را دے دیو میرا غلام آ رہے غلام آیا میرے نبی نے سینے دن آ لائے غن فرمایا سمامہ تیرا کی حالے ارض کر دینے یا رسول اللہ پہلے سوالی سی پہلے سوالی سی کی حالے تے جواب سی حال کہدیاں والے ہنے ارض کر دینے یا رسول اللہ حال آشقہ والے ہنے پوچھتے جی کی حالے یا رسول اللہ حالتِ آشقہ والے تو سن لٹ لیا من لٹن تو مراد ہو نہیں کسی تے ظلم کر لیا لٹن تو مراد ہے کسی تے فیدا ہو جائے حضور سنو توجہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہوتے مسلمان بنا دے اور ہن اِنہ اے تھیلان کے سن لو مکہ میرا ایک دانہ مینی جائے گا آئے 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 اے نئی جی ویکو جی کوئی قدو جی ویکو جی حضورتیں معاف کر دین دے ہن دے سن توجہ اے نبی دا آشکے اے اسی نبی نہیں اسی نبی دے غلامہ اسی نبی دے غلامہ دے طریقے دے چلنا ہے توجہ انہوں نے کہا میں ایک دانہ نہیں دینا مکہ والے سارے پریشان کہت آگئے ہوتے سارے کتھے ہو کے دیکھو لائے انہوں نے کہا ہن میری گل نہیں رہ گی چلو سنے معبوب دی بار گیا جن نے میرے کلو دانے لینے نہ کسے لئے کیا یار تیری برادری بھی ویچے انہوں نے کہا پاہمیں برادری ہے ہن ساڑی برادری اوئی ہے جنہیں سنے نبی دے سنے غلامہ توجہ فرمایا ہن ساڑی برادری اوئی ہے گئے سنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار گئے کافر تُسی تے رحمت اللہ علیہ وآلہمین نبی تاڑا غلام سنو دانے نہیں دیندہ میرے سنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگوٹھی لے آئی جائے مور میں لادے اکرانگا تے دانے میرے غلام دے جایا کریں گل میری مک گئی ٹیم بھی ہو گیا وہا لوگ ہن ٹیم والے بھی ویخ رہن میں نو پت لگ گیا ہے لیکن ہن میں ایس گل تے اپنی گل مکا چلا جائے اوپر تے اللہ تنو برکتان دے وے سن لوگ میں اعظام خود پڑھا گا انشاءاللہ سنو سارے استاد فرما جنگے سن تانو تے میں نو دین ملے آئے پلیٹ اچھرا تاں سانو قدر کوئی نہیں جے سانوی دین واس تے ایویں مارا کھانیاں پہنیاں جو میں حضرت بلال حبشی نے کھا دیا اسیمی مال ایویں قربان کر دے جو میں سیدنا صدیق اکبر نے قربان کی تھا اسیمی اپنیاں اولاداں ایمیں چھڑ دے جو میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے چھڑیاں اسیمی حضور دے انتظار وچ ہزار ازار سال پہلے ایمیں رون دے جو میں حضرت طبہ رون دے رہے جو میں حضرت جامی راہ وچ مدینہ دے طلب دے رہے تے پھر سامنے بھی سنے محبوب دی قدر ہونے دنیا ہوتے سب تو بڑا عوضہ جو میں اللہ نے ایک انسان نو دیتا ہے اوہ نبوت نبوت تو بڑا کوئی عوضہ نہیں جو میں اللہ نے انسان نو دیتا ہوئے نبوت رسالت تے اے گال سونے جننو اللہ نے نبی بنایا نا انہاں بھی اللہ کے دعا کی تی یا اللہ نبی نہ بنا دا اپنے سنے محبوب دا امتی بنا دیتا ہے تے توں کنے بکرے دیتے ہیں میں کنے نفر پڑھیں بھی اللہ محبوب دا امتی بنائیں کنے دے روندہ رہے ہیں تنوں تاہاں قدر نہیں تنوں اللہ تعالیٰ نے بن منگیاں انہمت دے دیتی تاہاں اے گا بے قدرہ ہو گئے ہیں اس واسطے خدا رہا اینا محفلہ تُو اے سبق لائے کے جایا کرو اینا محفلہ کیونے لکھے ہوندہ ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا لنگر کا وسیع انتظام ہوگا اور لنگر اے ہی لنگر جو میں دے رہے ہیں اور لنگر چاول لنگر نہیں اس سے واسطے لوگ کا محفلہ کرانے چھار دیتی ہیں اور لنگر نہیں ہوگی کہتے محفل بھی نہیں ہوگی اور لنگر نہیں ہوگی کہتے لوگ بھی نہیں آنے گی یہ سے یہ تبلیغ کیتی ہوں دی یہ سے یہ گلتت ہی ہوں دی اور یارو لنگر صرف کھان درنا ہی نہیں ہے لنگر سنے محبوب دی حدیث سن کے ہو دیتے عمل کراندہ بھی نہ ہوگا اللہ تبارہ وقت نے دی بارگرہ دعائے جو کچھ میں بیان کیتا پہلے میں نو فنسارے انہوں عملی توفیق کتاب رمائے وضو کرو میں اعزان پڑھ دوں